اچھے مسلمان کی پہچان ہے وہ غصے سے پرہیس اور اپنے میزبان کے ساتھ تہزیب سے پیشانہ اچھا یہ ہے پکی بات نہیں ہے یہ ہی اللہ اب ہم مسلمان ہیں مگر بات بڑے کیا کر لے گا تو آپ سوزر نہیں سکتے بولیے یہ کس لیجے میں بات کر رہے ہیں کہ تیرا کی پتہ بھی سے محبتہ کر رہا ہوں آپ کس لیجے میں بات کر رہے ہیں ارے ہم نے عمرہ کیا ہے میں نے بھی کیا عمرہ ہم نے اپنے پیشوں سے کیا ہے تمہارے طرح حکومت کی چمچنگی سے نہیں کیا ہے دس برس کے لیے خوش بھول جائے اگلے پانچ سال محترمہ اس کے بعد پانچ سال کے لیے محترم نواز شریف بے بزارت وزما کی کرٹی کوئی قول کے چینے نہیں ہے جو آپس میں بات لیا کہ پانچ تمہارے پانچ میرے الیکشن ہوئے نہیں ہے پتہ نہیں ہے کون کی باتلی جیتے گی آپ اس میں پانچ پانچ سال باتلی ہے آپ الیکشن میں حصہ لیں گے الیکشن کوئی قربانی کی گائے نہیں ہے کیا مطلب حصہ لیں گے بینک میں کام کرتے تھے آپ آپ بالکل کرتے تھے کیا تھے بینکر ظاہر ہے وہ تو تھے کس پوزیشن پر تھے اب بینک کیشئر تھے تو پھر خود کو بینکر تو نہ کہیں تو کیوں کیا کیشئر کی چار ٹھانگیں ہوتی ہیں کیا کام ہے کیشئر کا آپ میری بات نہیں سکتے کیشئر کا کام کیا ہے نوڑ گننا نوڑ گننا اور اب تک جو وزیر آزم آئے ہیں وہ انہوں نے لے کیا کیا بے شہر کی ترکے بات کرو بات کرو شوہ بختر نے دو اوروں میں دو کاؤٹ کر دیا تھا اون کا باد اپس ہوگا ایک دم نو پھوس ہوگا دیکھئے ایک بات سنی ہے ان سے تو دوڑا بھی نہیں جا رہا تھا چار چوکے چھوڑے ہیں چار چوکے نہیں مزبا اول حق بہت چا کھلا یہ مزبا اول حق بہت چا کھلا یہ مزبا اول حق بہت چا کھلا یہ بتائیے سارا جو کوچوان تھا کسی کوچ نہیں ہے وہ کا مزبا کا یہ کہہ نہیں بتایا کہ بابوائی یہ ونڈے ہے تیس میچ نہیں ہے بتائیے اسے گیندوں کو اوپر چالیز ٹھوڑ رہا ہے کہے بولیا آرام سے بولیا آواز مزبا تک چلیے ہیں یہ تو ہمرا بہت بہت معمولی ہے انہوں اس خان کا نمبر دی جا کتنے برس ملازمت کی آپ نے ملازمت کی میرے جو والد تھے وہ جن سرکاری افسر کے گھر پر میں ملازم ہوں ان کے والد کے ساتھ تھے میرے والد اور ان کے والد بھی ایک سرکاری افسر تھے وہ کیسے تھے اللہ معاف کرے وہ ان کے بھی باپ تھے یہ لوگ کس قسم کی رشوت لیتے ہیں اب دیکھیں رشوت کوئی عام نہیں ہے کہ اس کی قسمیں ہو کہ یہ رشوت انواری ٹول ہے یہ رشوت سندھڑی ہے اور یہ رشوت لنگڑا ہے رشوت ہے رشوت یہ ہے نوکلی کرتے تھے جی کہا ایک سرکاری رشوت خور افسر کے گھر گھرے لو ملازم تھے ظاہر ہے گھرے لو ملازم تھے اگر سرکاری ملازم ہوتے تو خود خور ہوتے خود خور خود خور ہوتے اچھا افسر کا نام بتائیں گے اے افسر کا نام بتائیں گے اب دیکھیں یہاں اور ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم میں تو شرافت ابھی تک باقی ہے آپ لوگوں کی ختم ہوئی ہے نام نہیں بتاؤں گا مرتے مر جاؤں گا نام یہ اچھی لگی آپ کی گھر کتنے آپ کے خلافات پر آپ کے خلاف آج کے لقباروں میں بہت آ رہا ہے بات یہ ہے کہ روزان میری کوئی نہ کوئی نیکی جڑھی ہے آڑے آ جاتی ہے اس لیے میں پہلا زبا پاتے ہی نہیں ہو میں پڑھتوں اس سے پڑھتا ہوں اس لیے پجے بادے ہو اے یار تو تم کیوں پڑھتے ہو مجھے sou مجھے بات جواب دو نا کیوں پڑھتے ہو تم تم میری خبریں کیوں پڑھتے ہو کچھ اور پڑھو تم موسیقی 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 اسلامیک ہسٹری میں ایم اکی آئے میرا ہمیشہ سے یہ دماغ رہا ہے کہ جھوٹ ایسا بولو کہ سوال کرنے والے کا کلیجہ پھٹ جائے مگر مجھے تمہارا کلیجہ پھٹنے کی آواز نہیں آئی اس عمر میں آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنی عمر دیکھئے ارے ہم تو چھ سال کی عمر سے جھوٹ بولنا ہے کیوں اس لیے کہ امہ جھوٹی اببہ جھوٹ ہے خاندان ٹورا جھوٹا سچ کی تربیت دیتا تو کون دیتا ہے تمہار کے دیتا ہے آپ نے اببہ سے کتاب علاقے دے آہ کتاب علاقے دیجئے پھر باتمیجی پھر باتمیجی پہلے بھی آخیہ کتاب علاقے دے اے ہے تمیز ہے میں نے کہا ابے کتاب علاقے دے کہندہ دو دن انتظار کر دو دن بات میرے ہاتھ چھے انہ نے چاڑو پھڑاتی کیوں جواز جڑی گال انہ نے کی تیسی نا آلی تک میری سمجھ نہیں آئی تے تیری سمجھگی کٹھائے گی میں سمجھ نہیں کوشش کروں گا آپ پتہ ہیں تو سنگی انہ نے ملک کے پتر اے پڑے لکھے لوگ کی اتنا پر لکھ کے جو ہے ملک پہ چاڑو پہ رہے ہیں اے کہ ہمٹو بچپن سے شبو کر دے پاس موسیقی